داری اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اس کا روزہ فرض ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی ترابی کو سواب کی چیز بتایا رمضان کا مہینہ ہے سبحان اللہ مسلمان دن کو روزے رکھتے ہیں رات کو قیام فرمایا اور ترابیوں کا احتمام فرمایا اور یہ اس امت کا ایسا عمل ہے کہ سوائے روافظ کے مسلمانوں نے کبھی اس سنت کا انکار نہیں کی پوری امت اس کا احتمام کرنے والے اور بڑے زوق شوق سے روزے بھی رکھتی ہے اور بڑے زوق شوق سے ترابی بھی پڑھتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمان اپنے بچوں سے روزے رکھواتے ہیں فرض نہیں ہے کہ عمل بہت بڑی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوا کرتے تھے اور سفر میں گرمی کی شدت ہوتی تھی اور شدت میں لباس بھی جسم بھی کوئی نہیں ہوتا تھا اور اس دھوب سے بسوقات اپنے ہاتھوں کو سورج سے آڑ لیا کرتے ہیں اور بسوقات روزے کے حالت میں بہروش ہو جائے کرتے ہیں بار بار منع کرنے کے باوجود پھر بھی روزے رکھا کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی شان بڑھی زیرت بہت ہے اور راتوں کا قیام سبحان اللہ اس عمد میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی راتیں قرآن سننے میں گدرتی ہیں جن کی راتیں قرآن پڑھنے میں گدرتی ہیں یہ تو مسلمان سارے سال قرآن نہیں سنسکتا لیکن رمضان کے شکر میں مسلمانوں کے پاس ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ گناہگار سے گناہگار آدمی بھی قرآن سن لے رمضان میں پورے مہینے تراوی پڑھنا یہ الگ عمل ہے اور پورا قرآن سننا ایک الگ عمل ہے ایسا نہیں کہ دو چند دنوں کے اندر قرآن سن لیا اور پھر تراویوں کے بھی چھٹی جلدی سے قرآن ختم ہو گیا اب تراویوں کا بھی احتمام گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور آپ حریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے دن کا دروزہ ہے اور رات اس کی تراوی کی ثواب کی چیز ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کی کوئی بھی نیکی کرے اس کا عجر و ثواب ایسے ہوگا جیسے فرائز کا ملتی ہے اللہ کے ہاں سے انعواد بڑھ جاتی ہیں نوازشات بڑھ جاتی ہیں عطائیں بڑھ جاتی ہیں اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کی مسلمان رمضان میں اس کے ہاں فرائز کا احتمام بڑھ جاتا ہے فرائز کا احتمام بڑھ جاتا ہے اور نفل عبادات کی کسرت بڑھ جاتا ہے فرائز کا احتمام بڑھ جاتا ہے کہ فجر تکبیر اولہ کے ساتھ مغرب تکبیر اولہ کے ساتھ اثر تکبیر اولہ کے ساتھ زہر تکبیر اولہ کے ساتھ عشاء تکبیر اولہ کے ساتھ فرائض کا احتمام بڑھ جاتا ہے اور نوافق کی قسرت بڑھ جاتا ہے اب اشرات بھی پڑھ رہا ہے اب چاش بھی پڑھ رہا ہے اور سبحان اللہ شہری میں جو اڑتا ہے تحجد کی بھی سارت مل جاتا ہے اس لیے کہ نیکیوں کی بہار جو آئی ہے سیزن لگ رہا ہے تھوڑے پہ بہت مل رہا ہے تو مسلمانوں کے ہاں رمضان میں فرائض کا احتمام بڑھ جاتا ہے روزے کا احتمام نماز کا احتمام اور نفل عبادات کی قسرت بڑھ جاتی ہے تلاوت بڑھ گئی نوافل بڑھ گئے اذکار بڑھ گئے رمضان آگئے جب سیزن آتا ہے لوگ اپنے بہت ساری چیزیں موقوف کر دیتے ہیں سیزن کا وقت ہے بات میں کر لیں سیزن آ گیا ہے سیزن آگئے سیزن آگئے سیزن آگئے سیزن آگئے سیزن آگئے سیزن آگئے موسیقی